اب خشیت میں نے کہا دو جملہ یہاں اللہ کی خشیت اور ایمان کہاں سے آتا ہے یہ علم سے آتا ہے وقت ہوتا تو میں اس پر تھوڑی وضاحت کرتا لیکن یہ نکتہ آپ چند جملوں کو سن کر اس پر غور کیجئے اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن و حدیث میں ہے سور فاطر کی بہت مشہور حدیث ہے آپ نے بہت بار سنی ہے اللہ نے فرمایا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ مردہ انجینئر ہو اس کے گرگے یہودی اور رافضی ہو یا پھر ہمارے تحریکی حضرات ہو جو وقت تک خارجی ہیں سید کتب اور ان کے آل اولاد یا ہمارے یہاں کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا نشانہ علماء کرام ہوتے ہیں خاص طور سے علماء اہل حدیث قرآن و حدیث کو ماننے والی جماعت سعودی عرب اور دوسرے لوگ جن سے حق کی خدمت ہو رہی ہے وہ سب سے زیادہ نشانہ دنیا کا ہر باطل پرست ہر نہ حق اہل حق سے بغزر رکھتا ہے ہر کافر طبقہ ہر بیدتی گروہ اہل حدیث پر تنقید کرے گا الزام لگائے گا ان کو الٹا سیدھا بولے گا نفرت کرے گا یہ میں نہیں علماء سلف نے لکھا ہے ہر باطل وہ فطری دقاضہ ہے تو کہا کہ جو ڈرے گا اور خشیت میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلْمَ اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جس آدمی کے دل میں جتنا علم ہوگا العالم صرف وہ ڈگری والے نہیں ہوتے بہت سارے امام بخاری وغیرہ کے زمانے میں ڈگری کا یہ سسٹم نہیں تھا تعلیم کے جو بھی ذرائع ہیں اس سے اگر قرآن و حدیث کو سیکھا ہے صحیح تعلیم حاصل کی ہے توہید کو اللہ کے اسماؤں صفات سے اللہ کی معرفت کو سیکھا ہے تو جتنی اللہ کی معرفت ہوگی جتنی توہید مضبوط ہوگی آخرت پر اور ایمانیات پر جتنا یقین ہوگا آدمی اتنا زیادہ مضبوط ایمان والا ہوگا اور اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا مینکشا میں داخل ہوگا اتنا بڑا ایمان والا مومنین میں سے ہوگا اور جس کے اندر یہ جتنی صلائیت ہوگی وہ قرآن و حدیث کو اتنا مانے گا اللہ کی بات آگئی رسول کی بات آگئی سر جھکا دے گا صحابہ اکرام میں یہ بدرجہ اتم تھا انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں اب اس سے پتا چلا کہ نصیحت قبول کرنے والے جو خشیت رکھتے ہیں خشیت والے وہ ہے جو علم رکھتے ہیں لہذا آپ اصلاح سماج اور اصلاح معاشرہ کرتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو علم سکھائیے ان کے ہاتھ میں موبائل کم دیجئے قرآن حدیث زیادہ سنائیے قرآن اور حدیث کے طریقے بتائیے اگر وہ سیکھ نہیں سکتے آپ یاد نہیں کرا سکتے تو ان کے سامنے عمل کیجئے وہ علا جو قرآن و حدیث کا ہے بچہ نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو نقل کرنے لگتا ہے ایسے بہت ساری سنتیں ہیں جس کو آپ عمل کر کے دکھا کہ اپنے گھر میں بچوں کو سکھا سکتے ہیں تو بچوں کو علم صحیح دے ہوئے عقیدہ صحیح دے ہوئے لیکن ہمارے یہاں جب علماء عقیدہ نہیں جانتے قبر پرستی کی تعلیم دے رہے ہیں بیدت کو فروغ دے رہے ہیں مجلس میں کہتے ہیں کہ پندرہ شہابان معلوم ہے کہ بیدت ہے لیکن کیا کریں بولیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے یہ علماء کی بات بتا رہا ہوں اور اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ہوش آئے غور کریں تحقیق کریں میری بات غلط لگ رہا ہے یہ تو معلومات لے دیں کہ اللہ کا ڈر کہا ہے اس لئے نصیحت قبول نہیں کر رہے تو بیدت کو ہم اسلاء نہیں کر پا رہے ہیں شرک کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں تو شراب نوشی ختم ہو جائے گی خودکوشی رک جائے گی قتل کا اقدام آپس کے جھگڑے جنگ کا اعلان کر رہی ہیں اور اللہ کے مختلف عذاب ہم کو گھیر رہے ہیں دشمن ہم پر مسلط ہو رہا ہے گریفتار کر رہا ہے یہ سلسل نہیں رکیں گے اگر ہم نے عقیدے کو درست نہیں کیا بیدات کو خرافات کو صاف نہیں کیا تو ایمان نہیں آئے گا ایمان نہیں آیا اللہ کی خشیت نہیں آئے گی اللہ کی خشیت نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت یہ فضاکر والی کام نہیں کرے گی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا تقریب کا کوئی اثر نہیں ہوگا فضا قصائیت زکر و مئی اقشا جو ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں وَإِدَجَنَّبُ حَلْأَشْقَ لیکن اس سے بچے گا دور رہے گا نصیحت سے دور کون رہے گا جو بدبخت ہے اشقہ شقی سے ہے بہت بدبخت جس کی قسمت ہی پھوٹی ہے اور وہ دل سے اتنا برا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بدبختوں میں لکھ دیا ہے وہ توفیق سے ہدایت سے محروم ہے وہ اس سے دور رہے گا نصیحت نہیں لے گا یہ بدقسمت لوگ ہیں جو علماء کی دلیل و بھری بات کو نہیں مانتے مرزا جیسے لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کو ان کو صحیح لگ رہی ہے اور قرآن و حدیث کی باتیں قابل قبول نہیں لگتی سمجھتے نہیں ہیں لیکن بحث کرتے رہتے ہیں تو جو ہے اس سے بچے گا کون جو شقی ہے اب جب جو شقاوت لکھی ہوئی ہے تو پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعویٰ تو تبلیغ کریں پھر بھی وہ ابو جہل یا ابو لہب کے نقش قدم پر رہتا ہے نبی نے جب ان کو ہدایت نہیں دی اگر آپ سمجھا رہے ہیں کسی کو نئی سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹینشن مت لیجئے جن کو اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ملی تو نبی کی دعوت سے بھی وہ لوگ صدرے نہیں ہم آ رات کس کھیت کے ملی ہیں ہاں